جانوروں کا سامراج جیبت سانس لینے والے پراکرتک چمتکاروں کی ایک ایسی آوش واشنی دنیا ہے جہاں بستے ہیں ہزاروں آکرشک جیب جن میں سے کچھ شانت اور سرل ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک جو پلک چھپکتے ہی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں جنگل کی ایک ایسی دیتے کے بارے میں جو عام طور پر شانت رہتا ہے لیکن اگر یہ وشال جیب اپنے آپا کھو دے تو اپنے ساتھ تباہی اور گھرام لے کر آتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ہاتھی کے بارے میں جو اس میں پردھوی کے سب سے بڑے لینڈ میمل سے سبھاوی کروپ سے ہاتھی اتنے آکرمک نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر یہ وشال کا جیب پاگل ہو جائے تو یہ بہت ہی جان لیوا ہو جاتا ہے اور اسے کابو کرنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے دوستوں آپ لوگوں نے آدم خور باگ اور شیروں کی کہانیاں تو بہت سنی ہوگی لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ انیسویں شتابدی میں کرناٹک کے حاصل علاقے میں ایک وشال کا ہاتھی تھا جو آدم خور بن چکا تھا جو انسانوں کو بہت ہی بیرہیمی سے کشلنے کے بعد اسے کھا جایا کرتا تھا ویل دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پیر بکس دا ٹیرر آف ہانسور کے بارے میں یہ ایک ایسے پاگل اور آدم خور ہاتھی کی داستان ہے جس نے کرناٹک کے ہانسور کے علاقے میں موت کا تانڈو رچا تھا ویل دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا ہے دا پیر بکس کی کہانی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا دوستوں یہ کہانی لی گئی ہے سپورٹس اینڈ ایڈویچر ان دہ انڈیان جنگل کی کتاب سے اور اس کہانی کا شرح جاتا ہے اے مرون سمیت کو جو کی ایک جانے مانے وائل لائف پروفیشنل اور ہنڈر تھے پیر بکس مدراز سرکار کے کمیشریت میں ایک بے حدی آکرشک اور بڑا ہاتھی تھا وہ اپنے کندے سے نو فٹ اور ریڈ سے دس فٹ اوچائے تک کھڑا ہو سکتا تھا اس کے دات ساڑھے تین فٹ باہر نکلے ہوئے تھے اور بڑے اور ٹھوس تھے جو اوپر اور باہر کی اور تھوڑا سا گھما ہوا تھا اس کی سونڈ بڑی اور وشال تھی جبکہ تواچہ مکمل کی طرح ملائم اور لال تھی اور یہ سبھی خوبیاں اسے ایک اول درجہ کا ہاتھی بناتا تھا اس کے کمبھی جیسے سامنے کے پیر کندے سے پاؤں تک ایک ریخہ کی طرح سیدھے تھے اور اس کی مانش پیشیاں آدھے درجہ ہاتھیوں کے مانش پیشیوں جتنی برابر تھیں شاریلیک روپ سے پیر بکس ہاتھی کی سندرتہ کا ایک آدرش تھا ایک شانت اور ونمر بھی تھا اور عام طور پر ایک بچے دوارہ سنچالت کیا جا سکتا تھا پھر بھی اپنے سبھی اچھے انکونوں کے ساتھ پیر بکس کو مون لیواسیوں دوارہ ورجت کیا گیا تھا پیر بکس کے اوپر مدراز کمیشیلٹ ڈپارٹمنٹ کا ادھیکار تھا کیونکہ پیر بکس قریب دو سال سے کمیشیلٹ کا سیوا میں تھا چاہے وہ کیچن میں فسے وے گن سے لوڑ ہوئی گاڑی ہو یا پھر اونچی گھاٹی سے کوئی بھاری سمال لانا ہو ان سبھی کاریوں کے لیے پیر بکس کو ہی یاد کیا جاتا تھا لیکن آخر ایسا کیا ہوا جس نے پیر بکس کو ایک سادھارا ہاتھی سے ایک مونشٹر میں تبدیل کر دیا اور اس کی کہانی آج جو بھی سنتا ہے اس کا دل دہل اٹھتا ہے ایک دن کی بات ہے جب پیر بکس کو ریگولر محاوت فضل اسے سمال لے کے لیے وہاں نہیں تھا پھر کیا اسی سمیں پیر بکس بے کابو ہو گیا اس کا پاگل پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ نئے محاوت کے کتنے روکنے پر بھی پیر بکس نے اپنی جنزیریں توڑ دی تھی دنجیروں سے مکت ہونے کے بعد اس نے امرت محل کے پاس ہی کچھ مویشی کو بے رہے میں سے کچل ڈالا پھر اس نے گورنمنٹ کی بوٹ کار کھانے میں گھس کے وہاں بھاری نقصان پہنچایا اور وہاں سے بھگ دوڑ پر نکل گیا اس کے پاگل پن نے مننتہ باڑی روڈ پر چل رہی بیل گاڑیوں کی سامان بکھر کر ان کو پلٹا دیا اور کئی بیل چالکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کچھ سمیں کے لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے پیر بکس پر مانو ہتیا کا خون سوار ہو گیا تھا کیونکہ وہ ڈھونڈڈھونڈ کر انسان کو اور اس کے بہو ملی سمپتیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اور بیچارے گریب لوگوں کو دیکھتے ہی ٹکڑوں میں پھاڑ کر رونڈ ڈالتا تھا پیر بکس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو مار کر اور اسے کچلنے کے بعد اس کے مانس کو کھا جائے کرتا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہانسور کے مول نوازیوں کے مطابق ہاتھی کبھی کبھی آدم خور بن جاتے ہیں یہ ایک عام پر تھا ہے جب محاوت ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہ کے شکار پر جاتے ہیں تب شکار کے بعد ایک انعام کے طور پر ہاتھیوں کو باہ کے کھون میں گڑ کے گولے ڈبا کر کھلایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ باہ کے کھون کا سوار ہاتھی کو اس بھینکر جانوروں کو سواپت کرنے کی ہمت دیتا ہے اس پرکار پرابت رکھت کا سواد ہاتھی کے موہ میں لگ جاتا ہے اور جب وہ پاگل ہو جاتا ہے یا منشیوں کو مارنے لگتا ہے تب اس کا کچھ رکھت اس کے موہ میں آ جاتا ہے اور اسے باہ شکار کے دوران دی گئی گڑ اور رکھت کی یاد دلاتا ہے اس لیے وہ کبھی کبھار کچھا مانس کھا لیتا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ کیا پیئر بکس سچ میں پاگل ہو گیا تھا یا پھر اس کے اس بے کابو ہونے کی وجہ کچھ اور تھی ہانسو کے محامت جو پیئر بکس کو اچھے سے جانتے تھے ان کے مطابق ہافی ہویا بیل سب ہی کے کاریے کرنے کی ایک اچھت سمیں اب دھی ہونی چاہیے کیونکہ ہاتھی جیسے وشال جیو بریڈنگ سیزن میں کافی چڑ چڑے اور آکرمک ہو جاتے ہیں ایسے سمیں میں ان کے کنپٹے کے پاس استطیف ٹیمپورن ڈکٹ سے ٹیمپورن نام کی میوکس سیکریٹ ہوتی ہے یدی اس میوکس سیکریٹشن کو دن میں دو بار ساودھانی سے دھویا جائے اور ہاتھی کو اس کے کھانے کے ساتھ افیم کی ایک نشچت ماترہ دی جائے اور پیتے دن ایک گھنٹے کے لیے پانی کی بیچ کھڑا کر دیا جائے تو تھوڑی سی بیچینی اور سبھاؤں میں چڑ چڑاپن دور ہو جاتی ہے لیکن اگر ان ساودھانیوں کو نظر انداز کیا جائے تو جانور ایک اپنے کنپٹی پر گہرے رنگ کے ڈسچارج کا سنکیت دکھاتا ہے تو یہ ایک سنکیت ہے کہ اسے ہمیشہ سرکھ چھتروپ سے جگڑا اور جنجیر سے باندھا جانا چاہیے ایک مست ہاتھی جب جنجیروں سے چھوڑ جاتا ہے تو بہت نقصان کرتا ہے اگر اسے پھر سے پکڑ لیا جائے تو اسے پھر سے نینتریت کیا جا سکتا ہے اور وہ سمی بیج جانے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح شانت اور ونمر ہو جاتا ہے لیکن ایک پاگل ہاتھی اور مستانہ ہاتھی میں بہت انتر ہوتا ہے اگر کوئی ہاتھی پاگل ہو جائے تو اسے مارنا ہی ایک آخری حل ہوتا ہے نہیں تو وہ ادھک ماترہ میں نقصان پہنچائے گا یہ پاگل پن اکثر سنشٹروک یعنی دھوپ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہاتھی اپنے نیچرل ہیویٹیٹ میں کہرے جنگلوں میں رہتے ہیں تاکہ تیز دھوپ سے بچ سکے دن پر دن بیٹھتے جا رہے تھے پیربکس کی آتنگ ہانسر میں تھمنے کی نام ہی نہیں لے رہی تھی اس سے وہاں کے اسطحانی اور گورنمنٹ جان چکے تھی کہ پیربکس پاگل ہو گیا تھا اور اس آتنگ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا پیربکس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دینا پیربکس مدراز سرکار کی سمپتی ہونے کے ناتے اسے مارنا کی انومتی مانگی گئی کیونکہ اس نے ہانسر اور کرک کے بیچ اسطح محسور جیلے میں بہت زیادہ لوگوں کو مارا تھا اور نقصان پہنچایا تھا حالانکہ کمیشیرٹ ویبھاگ نے اسے گولی مارنے کے لیے اسے بہت ملیوان جانور مانا ہے اور سلاح دیئے کی پالتو ہاتھیوں کی سہایتہ سے اسے واپس پکڑنے کے لیے کچھ پریاس کیا جانی چاہیے کئی ٹرنڈ ہاتھیوں کو جسے ہم کمکی کہتے ہیں قیمبرٹور سے بھیجا گیا کچھ محسور آج سے پرات کیے گئے اور کئے شکار آئوجت کیے گئے لیکن اس کے پنہ کبزہ کرنے کے سبھی پریاس پوری طرح سے وفل رہے یعنی ٹوٹل انسکسسفل یعنی ٹوٹل فیلئر اس کی بہترین لمبائی نے پیر بکس کو ایک بہت شاندار تیزی دیا تھا اور فرتی بھی تاکہ وہ آسانی سے سب سے تیز شکاری ہاتھی کو پیچھے چھوڑ سکے اور جب اس نے لڑائی دکھائی اور جب پیر بکس نے ان سے لڑائی کی تو کوئی بھی ہاتھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا یہاں تک کی پرسید جنگ بہادور ہاتھی جو میسور کے مہاراجہ کا لڑنے والا ہاتھی تھا اس نے بھی پیر بکس کے سامنے ہار مان لی حالت کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ہانسور میسور اور مانتہ باڈی کے سارے ٹرافک بند کروا دیئے گئے یہاں تک کی پیر بکس کی حملوں میں دو مہنوں میں قریب چودہ ماسوم لوگوں کی جان چاہ چکی تھی اور یاتا یات اور فصلوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا تھا اب اسے کسی بھی طرح سے مارنے کی انومتی مل چکی تھی اور اس جانور کو مارنے والے کو سرکاری انعام کی پیشکش کی گئی تھی سرکاری انعام کو حاصل کرنے کی امید میں بینگلورڈ سے کئی پارٹیاں نکلی لیکن انہوں نے کبھی پیر بکس کو دیکھا ہی نہیں وہ آج یہاں ہوتا تو اگلے دن 20 میل دور چلا جاتا تھا وہ سڑک کے کسی دوسرے انسونے حصے میں پرتکشا کرتا اور کسی بھی سندرت دکھنے والے وستو کو وہاں سے گزرنے دیتا لیکن جب وہ چھوٹی گاڑیوں کی ایک پنگتی یا دیسی یاتریوں کی ایک چھوٹی سی بیل گاڑی کو دیکھتا تھا تو وہ بجلی کی تیزی سے حملہ کرتا تھا اور گاڑیوں کو پلٹ دیا کرتا تھا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسانوں کو مار ڈالتا تھا اور اسے کشلنے کے بعد کھا لیتا تھا دکھن پچھے میں محسور سے لے کر بلٹس چھتر تک شکاری گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے لیکن کچھ ہرن اور پکچھوں کے علاوہ انہیں نہ ہی انہیں پیر بکس ملا اور نہ ہی کوئی سفلتا ہاتھ لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے پیر بکس کو مارنا اب کسی لوکل شکاری کے بس کی بات نہیں ہے انہیں دنوں کی بات ہے جب پرسید وائل ڈائف رائٹر اور ہنٹر اے مروین اسمیت انڈیا آئے تھے لیکن وہ کسی دوسرے کام سے آئے تھے آئے دن پیر بکس کی جان لیوہ آتنگ کی خبریں اور سرکاری انام انہیں پیر بکس کو مارنے کو آکر شد کیا مروین اور اس کے تین ساتھی ہانسور کے ڈاگ بنگلو والے گیشت ہاؤس میں رکے ہوئے تھے وہ کسی ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے پر پھر بھی ان کے پاس پریابت ماترہ میں گنس اور بارود موجود تھا جس سے آدم خور پیر بکس کو مارا چاہ سکتا تھا پھر کیا اس کے اگلے ہی سمیں پیر بکس کو مارنے کے لیے مشن بنایا گیا اور وہ نکل پڑے دیسی شکاریاں کو بلائیا گیا اور کافی وچار ومرش کے بعد انہوں نے اپنا ڈیرا کرکن کوٹے کے پاس کرکن کوٹی کے ایک چھوٹے سے گام اور مننتہ باڑی ہائی روڈ میں ڈالا کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ پیر بکس قریب دو دن پہلے ہی ڈاگ بنگلو پر اٹاک کیا تھا اور وہاں کے کرمچانیوں کو مارنے کی کوشش بھی کیا تھا رات کے سمیں مرون بنگلو کی ایک چھوٹی سی روم جہاں ایک کھڑکی تھی سو رہے تھے تاکہ اگلی صبح وہ پیر بکس کی تلاش میں جا سکے لیکن اسی رات ایک بھیانک حادثہ ہوا سو تیس میں مرون کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑی سی چیز کھڑکی سے ان کے پیروں کو کھینچ رہا ہے لیکن ان کی فسلدار ہولی کمبل کی وجہ سے اس کا پکڑ ڈھیلا پڑ گیا اور جب مرون اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بھیانک دیتے کی طرح کھڑا تھا پیر بکس اسے دیکھتا ہی مرون نے بے دھڑا گوری باری کرنے شروع کر دی لیکن پیر بکس زور سے گرشتے ہیں وہاں سے چلا گیا مرون یہ تو جانتے تھے کہ پیر بکس زخمی ہو چکا ہے لیکن ان کا نشانہ اتنا سا ٹک نہیں تھا کہ اس کی جان جا سکے پھر اگلے ہی صبح لوکل شکاریوں کے مطابق ایک زخمی ہاتھی زیادہ دور نہیں گیا تھا اس لئے مرون ترن تھی اپنے ساتھ سلمان نام کے ایک بندگ دھاری اور کچھ کرنبہ شکاریوں کو لے کر زخمی پیر بکس کو ڈھونڈا نکل جاتے ہیں وہ لوگ کاون ندی کے طرف نکلتے ہیں راستے میں انہیں زخمی پیر بکس کا کھون دکھائی دیتا ہے جس سے انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آس پاسی کسی جنگل میں چھپا ہوا ہے اتنے گہرے جنگل میں ایک پاگل ہاتھی کو ڈونڈنا ان سب ہی کے لیے کافی مشکل بھرا کام تھا ان کی پگڈنڈی اب جنگل کے راستے ایک چھوٹے سراستے پر پرویش کرتی ہے اور وہاں رک جاتے ہیں تاکہ وہ چاروں اور ٹھیک سے دیکھ سکے کہ آگے کہا جانا ہے اسی سمیں کرمبہ کے شکاری ساؤدھان کرتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی سی چیز انہیں فالو کر رہا ہے اس کے اگلے ہی پل ایک بھیانک آواز آتی ہے اور ایک بھیانک درش سامنے آتی ہے آدم خور پیر بکس انہیں پہلے ہی سونگ لیا تھا اور ان پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اور جب بھی مرتے ہیں تب پیر بکس سلیمان کو اپنے سون سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے مروین کا ایک سانتھی تھا جس کا کوڈ نیم کی تھا وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہاتھی سے لگ بگ دس قدم دور کھڑا تھا مروین نے کی کو زور سے کہا کی فائر مگر بہت ہی دیر ہو شکا تھا پیر بکس اتنا تیز تھا کہ اس نے سلیمان کو کچلتے ہی کی پر حملہ کر دیا اور اسے اس کے بندوں کے ساتھ ہی ہوا میں اچھال دیا اور اس کے بعد پیر بکس گھنی جنگل میں کہیں گائب ہو گیا اس دردناک حادثے سے سلیمان کی موت ہو جاتی ہے اور کہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے پھر ایک مہینے بیچ جاتے ہیں اور آدم خور پیر بکس کی کہانی فارن کنٹریز میں چرچے کا وشہ بن جاتا ہے اس کے بعد آگون ہوتے ہیں شادر شکاری گارڈن کمینگ کی جو پوری دنیا میں ایک بہترین شکاری کی روپ میں جانے جاتے تھے جب پیر بکس کی آتنگ کے بارے میں کمینگ کو پتا چلا تو وہ پیر بکس کی آتنگ کو ہانسو سے ہمیشہ کیلئے ختم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں کمینگ نے اپنے ریگولر ٹریکر شکاری یالو اور ان کے ٹیم کے ساتھ میسور مانت باڑی اور ندی کے پاس والے علاقوں میں کیمپ لگائے دیکھتے ہی دیکھتے تین سطح بیٹ گیا لیکن پیر بکس کا کہیں کچھ اتا پتا نہیں چلا پیر بکس کو دھونٹے دھونٹے وہ میسور منتہ باڑی روڈ اور کافن ندی کے پاس میں اسطح ماشور نام سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی مندر اور ایک بڑا سا بنیان کا پیڑ تھا وہ دو پہر کا سمیہ تھا گرمی بہت تیز تھی اور وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے پیڑ کی چھایا کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے کمینگ ایک بسکٹ چبا رہے تھے جبکہ یالو ایک چھوٹا سا پانچ چبا رہا تھا پھر ایک وحشی شریک سنائے دیتی ہے لگ بھگ بیس قدم دور ہانسور کا آتنک ایک بھیانک موت بن کر ایک گھادک شوٹ لگانا لگ بھگ اور سمبھو تھا جوکہ وہاں اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے تھے اور کیول اس کی چھاتی دکھائے دے رہی تھی پیر بکس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کمینگ نے جلد باجی سے اپنا سولار ٹوپے فیکا جب وہ اپنے لگ بھگ دست کچ کی دوری پر تھا بدماش پیر بکس اس عجیب استرو کی جانش کرنے کے لیے جھن بھر کے لیے رک گیا اور اپنا سر نیچے کر لیا کمینگ یہی چاہتے تھے اس کے بعد کمینگ بینا کسی دیری کی ایک گولی اس کی کھوپڑی میں داگ دیتے ہیں اور ہانسور کا آتنک ایک چٹان کی طرح زمین پر گر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے دوستو پیر بکس کے پاگلپن کی وجہ سے ناجانے کتنے لوگوں کی چان گئی ہے اور ناجانے کتنے سارے شکاری اسے مارنے میں آسفل رہے لیکن آخر میں گارڈن کمینگ نے ہانسور کو اس کے آتنک سے مکت کیا دوستو یہ تلقی کہانی پیر بکس کی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے اور کمنٹیں مجھے بتائیے کہ ایسے شکار کی کہانی اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کینیت انڈرسل کی بک کو کنٹینو کروں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا Thank you so much guys Love you all